اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوں گے سب خیر خیریت سے میں بھی ہوں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا تو جی نئے دیکھنے والوں سے ریکپسٹ ہے میری چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ہم کرتے ہیں آج کا ولوگ سٹارٹ سبح سبح کے ٹائم تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹہ پہلے ناشتے سے میں روحان کو دے دیتی ہوں ایک بوائل ایک تاکہ وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لے تھوڑا سا کھیل کود لے اور پھر میں اس کے لئے بناتی ہوں بریکپسٹ آج بریکپسٹ میں میں اس کے لئے بنا رہی تھی اوٹس اور اوٹس میں اس کو الگ الگ ریسپیس سے دیتی ہوں کیونکہ بچہ ایک ترہاں سے بلکل بھی نہیں کھاتا یہاں اب موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے تو میں نے اس کی ڈیٹس کی انٹیک ڈیلی کر دیا مطلب میں اس کو دو خجورے ڈیلی دیتی ہوں یہاں میں نے دو بنانا لے لیے تھے اور دو میں نے خجورے لے لی تھی جس کی اوپر سے میں نے سکین اتار دی تھی اور اندر سے سید بھی ریموف کر دیا تھا اس کو اچھی طرح سے آپ میش کریں گے اگر آپ چاہیں تو اوٹس میں اس کو بنا لیں ڈال کر مطلب سوفٹ ہو جاتی ہیں خجورے اگر نہیں تو میں اس طرح میش کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے اوٹس اس کو کبھی نمکین دینے ہوتے ہیں کبھی میتھے دینے ہوتے ہیں دن میں میں اس کو دو دفعہ اوٹس کا انٹیک لازمی دیتی ہوں تو اس لئے پھر میں اس کے اندر خجور ڈال کے نہیں بنا دی جس میں نے اس کو صرف بوائل کر دیا تھا پانی میں ہی ڈال کے اب مجھے اگر شام میں دینا ہوگا تو میں کھانے میں مکس کر دیتی ہوں اس کو تھوڑا سا اوٹس اور اگر نہیں تو پھر اس طرح سویت بھی بنا کر دے دیتی ہوں یہاں پہ بنانا اچھی طرح سے میش ہو گئے تھے خجوروں کے ساتھ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور روحان کو کھلائیں گے یہ ہو گیا اس کا بریکفرسٹ اچھے کو اگر اچھا سا بریکفرسٹ دے دینا تو وہ دو چار گھنٹے آرام سے کھلتا رہتا ہے تنگ بھی نہیں کرتا خیر روحان تو شرارتی بچہ ہے مجھے تو تھوڑا سا وہ تنگ کرتا ہے تھوڑا سا رہی بہت زیادہ ہی تنگ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر پیٹ بھرا رہے نا تو بھوک سے پریشان نہیں ہوتا بچہ یہاں پہ ماشاءاللہ سے اتنا بول تھا اور روحان نے ماشاءاللہ ہی پورا فنش کیا تھا اس میں سے بالکل نہیں بچایا تھا دینے کا مقصد مجھے یہ تھا کہ مجھے آج بنانی تھی کلیجی اور توا کلیجی تو خیر فٹا فٹ سے بن جاتی ہے لیکن آپ کو بتا ہے ویڈیو وغیرہ بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہاں پر میں نے کلیجی کو اچھی طرح سے واش کر کے سٹرین کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے لے لی تے تقریباً دس سے بارہ جوے لہسن کے اور میں نے اس کو اچھی طرح سے چھوٹے سی چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا تھا تاوے پر ڈال دیا میں نے تقریباً ایک یا ہاف کپ تقریباً ہوگا آئل اس کو ہلکا سا گرم کریں گے بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے اور جو ہم نے چوپ گارلک کیا ہے وہ اس کے اندر ڈال کے ہلکا سا سوتے کریں گے صرف کلر چینج کرنے کے لیے بہت زیادہ نہیں کریں گے یہاں پر ہلکا سا میں اس کو مکس اپ کروں گے اور پر میں اس کے اوپر کلیجی رال کے اچھی طرح سے بھونوں گی کلیجی میں بنا رہی ہوں چکن کی تو اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگی گا گلنے کے لیے لہسن کا کلر چینج ہو چکا تھا ہلکا سا وہ فرائے ہو گیا تھا اب اس کے اوپر ڈالیں گے کلیجی اور اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اس کو اس کا بھی کلر چینج ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے اچھا تبوے پہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو باہر والے کلیجی ملتی ہیں سٹالز وغیرہ پہ یا ہم باہر جب کھاتے ہیں تو وہ تبوے پہ بناتے ہیں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے پین یا کڑھائی یا آپ پتیلی وغیرہ میں بنائے تو اس کا وہ مزای نہیں آتا کلیجی کو اچھی طرح سے ساتے کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے زیرہ اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے ڈالی ہے چلی فلیکس آپ اپنے حساب سے ڈال دیں میں نے تو بہت زیادہ ڈالی ہے کیونکہ ہم لوگ کیا سپائسی بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون بھر بھر کے ڈالے ہیں سال ڈال لیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ مطلب جتنا آپ کو ٹیسٹ کھانا ہو یا کم کھانا پھر ہم اس کی کریں گے اچھی سی بھونائی کیونکہ مرچوں کی دھانس وغیرہ آتی ہے کھانے میں اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس کا بھی تقریباً ٹیسٹ نا بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے اگر آپ کو ٹیوئی مرچوں میں بنائیں ٹیوئی مرچوں کا ٹیسٹ بھی علیگ ہوتا ہے پھر جی بیچ سے کر لیں گے ہم تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے اور دو ٹیمارٹر میں نے اس کے اندر بیچ سے کٹ کر کے اس کو ایسے ہی رک دیا اور اس کو ڈھک دیں گے تقریباً ٹین منٹس کے لیے سیون ٹین منٹس کے لیے اس کو ڈھک دیں گے تاکہ ٹیمارٹروں کا چھلکہ آرام سے اتر جائے اور یہ اچھی طرح سے میش بھی ہو جائے دس منٹس تک میں نے اس کو بلکل لو فلیم پہ رکھا تھا ٹیمارٹر بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئے تھے اس کی سکن بھی آرام سے دیکھیں ریموو ہو گئی تھی سکن ریموو کر کے آپ جس سپیچولا سے بنا رہے ہیں یا سپون سے بنا رہے ہیں جس سے بنا رہے ہیں اس سے بلکل کھڑا سپون کر کے اس طرح سے آپ میش کریں گے اور یہ دو منٹ میں ڈیزولو ہو جائیں گے مسالہ سے بہت اچھا بنتا ہے مطلب ہلکی سی گریوی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اس کو جسٹ فوک وغیرہ سے ہی کھانا تھا روٹی سے نہیں کھانا تھا تو اس لیے بس ہلکا سا مسالہ چاہیئی تھا بہت زیادہ نہیں ٹیمارٹر اچھی طرح سے اس کے اندر میش کر کے ہم کریں گے فلیم کو تھوڑا تیز اور اس کی کریں گے تیز ہاتھ سے بھنائی مطلب اچھی طرح سے بھنائی کریں گے تاکہ مسالے بھی اچھی طرح سے رچ پس جائیں ٹیمارٹر کا پانی بھی اس میں ڈرائی ہو جائے اور طوی پر یقین کریں یہ بہت مزیگی بنتی ہے آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اس کو اچھا جی تو یہاں پر اچھی خاصا اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تھا میں نے اس کے اندر ایک لیمن سکیز کر کے ڈالا اچھی طرح سے اور اس کے اوپر ڈالیں گے کچھ ہری مرچے اور ہرہ دھنیا وہ میں نے پہلے سے ہی کٹ کے رکھ دی تھی یہاں پر لیمن ڈال کے میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ہری مرچے ڈالی ہے ہرہ دھنیا ڈالا ہے اور یہاں پر ہماری کلیجی پلکل ریڈی ہو چکی ہے چکن کی کلیجی ہے بکرے کی ہو یا پھر گائیں کی ہو وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے لیکن وہ بھی گل جاتی ہے اچھے سے اگر فریش ہو تو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن بن جاتی ہے تو یہاں پر کلیجی بلکل ریڈی ہو گئی تھی اور ہم لوگوں نے فوک سے انجوائی کی کیونکہ تھوڑی سی تھی ہم چاروں بیٹ کے روحان نے بھی ایک دو بائٹس لیے لیکن اس کو اتنی مزیگی نہیں لگی بچے آپ کو پتا یہ چیز اتنی شوق سے کھاتے نہیں ہیں لیکن میری عادت ہے کہ میں روحان کو ہر بائٹ کوئی بھی کھانا بنا ہوں میں ہر بائٹ اس کو لازمی دیتی ہوں مطلب ہر کھانے کا کوئی نہ کوئی بائٹ اس کو لازمی دیتی ہوں تاکہ اس کو پتا چلے کہ کس طرح کے فلیور ہے اور وہ انٹیک کرنا سیکھیں تو جی یہاں پر کلیجی بلک کھا کر ہم فری ہو گئے تھے تھوڑا سا ریسٹ بگرہ کیا اور پھر ہم نکل گئے تھے بچوں کو لے کے باہر کیونکہ کلیجی تھی تھوڑی سی ہیوی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا آج سوڈا پیا جائے تو وہاں سوڈا شاپ پے گئے ہم لوگوں نے تھوڑا سا سوڈا پیا میرا تھا لیچی فلیور نبیہا نے سٹرابیری لیا تھا اور محسن کیا تھا زیرا والا فلیور بہت مزیگا تھا تو یہاں کرتے ہیں اپنے ولوگ کا اینڈ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ